اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرام عمرہ کرنے یا حج کرنے آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لئے انہوں نے شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ روٹ بنایا ہے اور اس روٹ میں النور مال کو بھی ایڈ کیا ہے تاکہ اگر کوئی شاپنگ بھرا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جنہوں نے اترنا ہے وہ یہاں اتر جاتے ہیں اور چالیس منٹ بعد ہر چالیس منٹ بعد ایک بس آتی ہے اور آپ اس بس کے اوپکڑ کے اپنا روٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بس میں سو جائے تو انہوں نے ایٹکٹ کے اوپر ٹیلپون نمبر بھی منچن کیا ہوا ہے آپ ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ نیکس بس کب آ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹاپ ہے وہ ہے سلطانہ سٹریٹ کا مدینہ منورہ میں سلطانہ سٹریٹ ایک بہت ہی فیمس سٹریٹ ہے ادھر بہت سے شاپنگ مالز ہیں شاپس ہیں اور جتنے بھی تقریبہ انٹرنیشنل برینڈز ہیں ان کی شاپ سیدھر ہیں پڑی اور فوڈ چینز وغیرہ بھی ہیں اس لیے اس روٹ کا حصہ سلطانہ سٹریٹ بھی ہے یہ ہمارا ساتھوہ سٹاپ ہے اور اس کے بعد ابھی ہم چلیں گے اپنے نیکس سٹاپ کی طرف جو ہے مسجد کی بلتین کا موسیقی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹور میں ہم نے جتنے بھی زیارتیں ہیں اور جتنے بھی سٹاپ ہم نے کور کیا ہیں ان سب کی دیٹیلڈ ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور وہ میری پلیلسٹ میں موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیلسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی اب ہمارا جو نیکسٹ سٹاپ ہے وہ ہے سبہ مساجد کا سیمن موسک کا موسیقی موسیقی یہ وہ جگہ ہے جہاں غزہ خندق ہوئی تھی موسیقی 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 یہ جو ہمیں رائٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ کی سبزی منڈی ہے انشاءاللہ ایک دن اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اس میں ڈیفرنٹ ٹریز کی جو سیکشنز ہیں جس کے اندر سبزی منڈی ہے اور پلاسٹک کی جو مارکٹ ہے وہ الگ ہے اس کے علاوہ فروٹ کی مارکٹ الگ ہے اور مچھلی کی مارکٹ الگ ہے وہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم اس پر کریں گے یہ ابھی ہم المنار مول کے سامنے سے کسر رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں محسد کبہ کی طرف محسد کبہ عالم اسلام کی پہلی محسد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو آپ نے پہلی محسد جو مدینہ میں بنائی تھی وہ محسد کبہ تھی محسد کبہ کی ڈیٹیل کے لیے بھی آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے یہ ابھی محسد کبہ کا سٹوپ آ گیا ہے اور اس کے رائٹ سائٹ پر آپ دیکھیں تو ادھر المستدل باغ ہے یہ وہ باغ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ مدینہ کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کی تھی اور یہ محسد کبہ ہے اور اب ہم محسد کبہ سے نکل پڑے ہیں یہ مدینہ کی رنگ روٹ ہے رنگ روٹ سے ہوتے ہوئے اب ہم اپنے اگلے سٹوپ کی طرف جا رہے ہیں یہ جو آپ میرے سامنے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر کی گورنمنٹ اوفیشلز کی بیلڈنگ ہے اس کو الہمارہ کہتے ہیں ادھر جتنے بھی گورنمنٹ اوفیشلز ہیں ان کے اوفیسز ادھر ہی ہیں اور یہ جو دوسری سائٹ پہ ہے یہ ادھر الہجاز ٹرین اسٹیشن ہے یہ اسٹیشن سلطنت عثمانیہ کی دور کا ہے اور یہ جو مجید دیکھ رہے ہیں یہ مجید ترکی ہے اس کو مجید امبریہ بھی کہتے ہیں یہ بھی سلطنت عثمانیہ کی دور کی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ وائٹ بیلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا مدینہ منورہ کا گورنر ہاؤس ہے اور ابھی ہم لوگ پورے مدینہ کا تقریباً چکر لگا کر دوبارہ مسجد نبی کی طرف آگئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے سٹاپ کی طرف یہ ہمارا فائنل سٹاپ ہے اسی سٹاپ سے ہم نے بس لی تھی اور ہم دوبارہ اسی کی طرف جا رہے ہیں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ربیو لوول کے مہینے میں ادھر بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا کوویٹ سے پہلے یہاں ربیو لوول کا جو مہینہ ہوتا تھا وہ یہاں کا سیزن کہلاتا تھا ادھر ہوتلز میں جگہ نہیں ملتی تھی لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ بالکل خالی پڑی رہی ہے بالکل رش نہیں ہے یہاں پہ اور موسٹلی جو آپ بیلڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ خالی ہیں اور بند پڑی رہی ہیں کچھ بیلڈنگیں چل رہی ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مدینہ منورہ کی جو رونکے جو پہلے تھیں وہ دوبارہ بحال فرما اور جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں مدینہ منورہ آنے کے خواہش رکھتے ہیں اور عمرے کے خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کی تمام خواہشات کو پوری فرمائے اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کا بٹن دمانا بھی نہ بھولئے گا اور ان سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے اس چینل کو پرموٹ کیا اور میری ان ویڈیوز کو پسند کیا اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی کوئی کتائی ہو تو اسے درگزر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئی جگہ پہ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ